نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ اردو نیوز سے کولم پیش ہے اب اشرافیہ کی باری ہے کولم نگار ہیں ماریا میمن اور آواز ہے نادیا سواکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org عوام کے سامنے ساری تصویر ہے کہ پاکستان کو ان حالات تک اشرافیہ نے پہنچایا ہے معیشت کی حالت سنبھلتی نظر نہیں آ رہی حکومت نے منتے تڑ لے کر یہ آئی ایم ایف کو بلا لیا ہے مگر اس میں بھی نئے امتحان ہے آئی ایم ایف کی مدد نئی سے نئی شرائط کے ساتھ مشروط ہے دوسری جانب دوست ملکوں کی جانب سے مدد آئی ایم ایف کے گرین سگنل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تمام طرف سے ایک ہی پیغام ہے پہلے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرو اس کے بعد کسی مناسب مدد کی توقع کرنا معیشت کی زبو حالی کا سب سے زیادہ اثر غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے پہلے ہی مہنگائی آسمانوں سے باتے کر رہی ہے اوپر سے روپے کی قدر گرتے ہی پیٹرول کی قیمت قابو سے باہر ہو گئی اب نئی شرطوں کے مطابق بجلی کے گردشی قرضے ختم کرنے کے لیے بھی سارا وزن عوام پر پڑے گا ایک بار پھر بجلی مہنگی ہوگی عوام کے گھروں میں چولے تھنڈے ہی رہیں گے تیل کی قیمتوں کی وجہ سے سفر کرنا پہلے ہی ایک آسمائش ہے عوام کا اس سے زیادہ ناطقہ کیا بند ہوگا سوال یہ ہے کہ عوام کب تک یہ بوجھ پر داشت کریں گے کیا اشرافیہ کی باری کبھی نہیں آئے گی جبکہ عوام کے سامنے ساری تصویر ہے کہ پاکستان کو ان حالات تک اشرافیہ نے پہنچایا ہے یہی اشرافیہ ساری سیاسی جماعتوں میں بھی اور سارے حکومتی اداروں میں بھی براجمان ہے یہ اشرافیہ کاروباری تبکے میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی پاکستان کی حالات جو بھی ہوں یہ تبکہ ہمیشہ پھلتا پھلتا ہی رہتا ہے اسی اشرافیہ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور پلازے ہیں شوگر ملے اور خاد کی فیکٹریاں ہیں اور دوسرے ملکوں کی شہریت اور اساسے بھی کہ کبھی حالات خراب ہوں تو فوراں کوچھ کر جائیں عوام یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ بہران اشرافیہ کی عللو تللوں کی وجہ سے آیا ہے اس وقت جبکہ عوام کو تاوانائی میسر نہیں سرمایہ داروں کو بدستور سستی اور فوری انرجی مل جاتی ہے درامدات اور برامدات میں ادم توازن ملک میں معاشی بہران کی ایک بنیادی وجہ ہے مگر تیل دوائیوں اور کچھ خردو نوش کی اشیاں کو چھوڑ کر باقی کیا سب کچھ اشرافیہ کے لیے نہیں ہے ضروری اشیاں کی بات کریں تو کیوں آخر ضروری اشیاں ملک میں پیدا کرنے کی بجائے باہر سے منگوانے کی پالیسز بنائی گئیں آخر کیوں چینی جس کی پیداوار کے لیے کسانوں کی بودھو باش کو ختم کیا گیا وہ تک باہر سے منگوانی پڑتی ہے ایسی حکومت کو چلانے پر کھربوں خرچ ہو رہے ہیں جو عوام کے لیے باعث رحمت نہیں صرف باعث زحمت ہے گندم جو ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے اس تک کی قیمت تک تو کوئی بھی حکومت کنٹرول نہیں کر سکی چینی، دودھ، مرغی سے لے کر آئی پی پی تک ہر سنت میں اشرافیہ کا ایک گروہ نمائی ہے جو بظاہر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں مگر سب کے کاروبار دن دوگنی، رات چوگنی ترقی کرتے جا رہے ہیں حکومت کا کام پالیسی سازی کے ساتھ ٹیکس کو بڑھانا اور یہ ممکن بنانا ہے کہ ٹیکسوں کا بوجھ غریبوں کی بجائے امیروں پر پڑے پاکستان میں ٹیکس بل واسطہ ساریف سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور یا پھر تنخواہ داروں کی آمدنی سے کٹ لیا جاتا ہے ملک کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ٹیکس کی حدود سے باہر رہتا ہے جو ٹیکس دیتا بھی ہے ان کے پاس بچنے کے ہزار راستے ہیں دوسری طرف ٹیکس خرچ کرنے کا موقع آئے تو حکومت کو اپنے آپ پر خرچ کرنے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ایسی حکومت کو چلانے پر عربوں نہیں گھربوں خرچ ہو رہے ہیں جو امن و امان قائم نہیں رکھ سکتی قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور اپنے اندر سے کرپشن ختم نہیں کر سکتی جو عوام کے لیے باعث رحمت نہیں صرف باعث زحمت ہے ملک کی یہ اشرافیہ جو سیاستدانوں سرمایہ داروں اور سرکاری اداروں پر مشتمل ہے کی تعداد شاید ملک کی آبادی کے ایک فیصد سے بھی زیادہ نہ ہو یہ اشرافیہ ملک کے وسائل پر قابض اور مسائل کی وجہ ہے مگر ہر بہران اور ہر مسئلے کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے اور یہ کھیل پچتر سال سے اسی طرح کھیلا جا رہا ہے اب وہ وقت ہے کہ عوام کے پاس ادراک تو ہے مگر ان کے آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کے پاس نظر بھی ہے اور زبان بھی اور وہ ان دونوں کا استعمال کرتے ہوئے باور کروا رہی ہیں کہ اب اشرافیہ کی باری ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی